ہیلو گائز کیسے ہم سے بھی لوگ سواگا تھے آپ کا انٹرنیٹ کیفے سیمیلیٹر ٹو کی ایک اور نئے ویڈیو میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے اپنے کیفے پہ یہ موسکوٹ ہائر کیا تھا جو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے جسے لوگ زیادہ زیادہ ہمارے کیفے پہ آتے ہیں اور جتنے زیادہ لوگ کیفے پہ ہمیں اتنا زیادہ ہمیں پروفیٹ ہوگا تو ہم نے اس موسکوٹ کو ہائر کیا تھا اور میں نے ایک مہنگ سیٹ اپ بنانے کے لیے سارے کمپوننٹ تو مانگا گئے تھے بٹ میں نے صرف ایک ڈیسک مانگانا بھول گیا تو چلو پہلے چلتے ہیں ہٹا ہٹا ہٹ سے ایک ڈیسک آرڈر کر لیتے ہیں اور وہ ہمارا سیٹ اپ بھی کمپیٹ ہو جائے کمپیٹر کو بوٹ کر کے پہلے اوپن کر لیتے ہیں کمپیٹر اوپن تو ہو گیا اب اس کو کیفے کو اوپن کر دیتے ہیں تاکہ کشمر بھی آتے رہے ہمارے پاس ابھی سات سو ڈالر کے لگ بک ہے تو دیکھتے ہیں ابھی تو یہ ڈیسک والے آپ سے ہمیں آگیا اور میں نے جو ڈیسک دیکھا تھا وہ میں سوچ رہا تھا کہ پرو گیمر ٹیبر بھی یہ کافی دیکھنے میں صحیح بھی ہے اور ریٹ بھی صحیح ہے اس کا تو میں ابھی کے لیے اسی کو آرڈر کروں گا ابھی میرے پاس پیسے تھوڑے سے کم ہے تو ابھی تو آرڈر نہیں کرستا ابھی سات سو سات ڈالر ہے تو چلتے ہیں پہلے کرپٹو میں کرپٹو کافی زیادہ ہو گیا گا تو سب سے پہلے کرپٹو کوئی سیل کر دیتے ہیں تو اسے ہمیں پیسے ہو جائیں گے اسے سیل آل کر دیتے ہیں اس کے سیل آل کر دیا اکی اب ہمارے پسٹو دو سو اکیاسی ڈالر ہو گئے ہیں تو اس کو کلوج کرتے ہیں دو کسٹمر بھی آ چکے ہیں ہمارے کیفے پر تو سب سے پہلے ان کی ریگریشٹ کو اپرو کر دیتے ہیں ہمیں پرائس چینج کرنا تھا پر دونوں پر کسٹمر بیٹھ گیا ہے تو کوئی نہیں بعد میں ہم پرائس پر چینج کر دیں گے ابھی کے لئے چلتے ہیں جمع جوڑ پر اور میں وہ ڈیسک آرڈر کر دیتا ہوں میں نے کارٹ میں لگا رکھا تھا پروگرمہ ٹیبل تو اس کو کمپلیٹ پرمیٹ کر دیتے ہیں تھوڑے دیل میں یہ ٹیبل آ جائے گا پھر اس کو میں لگا دوں گا اور یہ مہنگوالا سیٹ اپ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم پہ زیادہ زیادہ پروفیٹ ہوگا جتنا زیادہ یوز کریں گے اتنا پروفیٹ ہوگا اور مہنگے سٹ اپ پہ ہم مہنگا چارج بھی کریں گے تو چلو یہ اسپریے لے کے تھوڑا سا اسپریے ڈال دیتے ہیں تاکہ کہتے ہیں میں اچھی صوبند آئے تو لوگ اٹریک ہوں اور اچھے اچھے ریویو دے کے جائیں چلو یہ تو ہو گیا یہ کھالی ہو گیا تو اس کو لے جا کے ایک بچ سیل کر دیں گے ابھی کے لئے اسے انیون پر رکھ لیتے ہیں تاکہ ہم جب بھی آہ سیکنڈ ایڈ صوب پہ جاؤں تو وہاں پہ اس کو سیل کر لیں تو یہ میڈم کا ہو گیا ہے تو ان سے پیسے لے لیتے ہیں پہلے 59 ڈالر تو چلو میڈم اٹھ گئے ہیں تو فٹ سے اس کو پرائز کو بڑھا دیتے ہیں اور ابھی جو ایک یوٹ کر رہا ہے جب وہ اٹھے گا تو کس کی پرائز کو بھی بڑھا دیں گے یہ بھی اٹھ گئے ہیں تو ان سے پیسے لے کے فٹا فٹ سے اس پرائز کو بڑھا دیں گے تو وہ اس پر نہ بیٹھ گیا بات یہ دوسرا لے بیٹھ ہیں تو میں اس کی پرائز کو بھی بڑھا دیتا ہوں اور اس کی ریکویسٹ کو اپلیوٹ کر دیکھتا ہوں باقی ابھی کیمل آکے ہمارا ڈیلیوری دے کے چلا گیا ہے تیگی یہ رہا ہمارا ٹیبل اس کو اوپین کر کے لے کے چلتے ہیں اندر سیٹ اپ کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ کیسا لگتا ہے اس کا اگر اچھا لکھ آئے گا تو کافی صحیح لگے گا دیکھنے میں اور ہم اس کو کہاں پہ لگائیں ہوں اسی یہاں پہ لگا سکتے ہیں یہاں پہ یہ کافی زیادہ اچھا لگے گا تو میں اسے یہاں پہ لگانے کی سوچ رہا ہوں ایک بٹ یہ ابھی الٹا لگ رہا ہے تو یہ پہلے ایک کسٹمر آیا تو اس کی ریکویسٹ کے اپروو کر کے آتے ہیں پھر اس کو سیدھا کر کے لگا دیتے ہیں اگر تیس منٹ کے لیے ریکویسٹ ہے تو اس کی ریکویسٹ کو اپروو کر دیا اب چلتے ہیں اس ٹیبل کو پہلے سیدھا کر کے لگاتے ہیں کیونکہ میں نے اس ٹیبل کو تھوڑے الٹا لگا دیا ہے اسے یہاں پہ پلیس کر دیا اب یہ کافی صحیح لگ رہا ہے یہ کافی صحیح جگہ بھی ہے اور پہلے انکل سے چل کے پیسے لے لگتے ہیں ایک سو انتیس ڈالر ہمارے کیفے صحیح اچھی خاصی پروفٹ بھی ہونے لگی ہے تو اس ٹیبل کو تو ہم نے لگا دیا فٹا پٹ سے ان سارے کمپونن پر جو رکھے ہیں چھئی آر پی سی اور وغیرہ ان سب کو یہاں پہ لگا کے اس سیٹ اپ کو بھی کمپلیٹ کر دیتے ہیں اوہ بھائی صاحب ابھی چور آیا تھا اور ساری چیزیں برواد کر کے پھر سے چلا گیا یہ بار بار چور آتا ہے کچھ نے کچھ چورا کے لے کے چلا جاتا ہے میں نے ایک باؤنسر رکھا ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے بھائی صاحب چور نے آیا اور چور ہی کر کے چلا گیا باؤنسر ہمارا دیکھتے رہ گیا وہ چور سامان لے کے بیج کے چلا آیا اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں چلو دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں اس نے فیر سے گرا دیا ہے تو اسے ہم ہمیں فیر سے کمپلیٹ کرنا ہوگا اور یہ بھائی صاحب پتہ نہیں کیا یہاں پہ کر رہے ہیں تو گائیس ابھی کے لئے میں نے اس کو تھوڑا سا پیچھے سائٹ کو کر کے سیٹ اپ تو کر دیا ہے بس یہ ایک کی بورڈ رکھنا ہے اور ماؤس رکھنا ہے اور اس چور نے جو چیئر کو چوری کر کے لے گیا تھا تو ایک مجھے چیئر پر چیز کا لاکے رکھنا ہوگا تو اس ماؤس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اب یہ دونوں سیٹ اپ کمپلیٹ ہو گئے ہیں صرف مجھے ایک چیئر لاکے یہاں پہ رکھنا ہوگا تو چلتے ہیں ابھی کے لئے پہلے سیکنڈ اٹھ ساپ پہ اور چیئر لاکے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ دونوں آن ہو جائیں تو کسٹمار آتے رہے ہیں ہمارے کیفے پہ اور یہ دونوں اب کمپلیٹ ہو گئے ہیں یہ پتہ نہیں کیوں ایسے چالو ہو گیا سائٹ سے اس پہ کوئی یوچ کر رہا تھا اسی لئے اور یہ باقی بچے ہوئے سامان کو بھی اس کو اٹھا کے رکھتے ہیں پہلے اس مانیٹر کو تھوڑا سا دوسری سائٹ کو کرتے ہیں امید میں انہیوں نے اگر وہ زیادہ ہو گیا تھا تو یہ بیچ میں کرکے اس کو یہی پہ رکھ دیتے ہیں یہ سی؟ ہے جب ا食ان ہوں اکی اککی یہاں پہ ہاں سائے اس کو اٹھا کے کہس کو بھی یہی پہ رکھ دیتے ہیں تھوڑا پیچھے کرکے یہاں پہ پرffect رائے گا اسے رکھ دیئے اس کیوبورٹ اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں چا کہ یہ کیوبورٹ بھی رکھ گیا اور سرک بچا واپ ماؤس رکھتے ہی ہمارا یہ مہنے والا سیٹ اپ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ سیٹ اپ کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کا لک کیا چبر جستہ رہا ہے بھنسا مست لک آ رہا دیکھنے میں مست لگ رہا ہے اس سے کافی زیادہ پوجیٹیو ریبیو پڑے گا ہمارے سوپ پر تھوڑی گندگی ہو گئی تو پہلے گندگی کو ساپ کر لیتے ہیں اس کے بعد کیفے کو اوپن کرتے ہیں سے کپ march کے لوگے آخر ساکھے علิے کے بعد اگر آپ شاہدے ہو گئی لیکن پوچھا لگا ہم نے میلے کہسے کو چمکہ تو دیا ہے اب چلتے ہیں فٹا فٹ سے کیفے کو کرتے ہیں سٹھر کو اٹھا دیں کیفے کو بھی آپ اوپن کر دیتے ہیں کسٹمر آنے سروی ہو جائے کیفے کو آپ اوپن کر دیتے ہیں اور صرف پر گدنا پیسے اس کو بڑھا جائیں پریسے اس کا بی بہرانتے ہیں میں نے جو نیا سیٹ اپ لگا اس کی بھی پریس کو ہائک کر دیتے ہیں سایسے کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ پروفیٹ ہونے بھائی ہم پیسے لگا رہا تو ہم پیسے کمانے بھی تو چاہیے آئی بار تیمبریچر چیک کر دیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کیا تیمبریچر ہے تو یہ پچیس دیگری سیلسیس چودہ دیگری سیلسیس کا تاپنا نمی تو میں بھی یہ پولڈ ہے تو تھوڑا سا مجھے پڑھانا ہوگا اس کا بھی چودہ ہے اور کمرے کا بھی چودہ ہے تو اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں سوڑا کا ہو گیا فیڈ بھی کولڈ ہے تو دیکھتے ہیں جیسے ہی ریٹنگ آئیں گے اس کے بعد اس کو سیل کریں گے تو اس کو یہاں پڑھ دیتے ہیں یہ چور پھر سے آگیا پھر سے سامان جائے لیے اس چور پہ کچھ تو کرنا آگا ہے بھائی 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 فیر سے میں نے ابھی پوڑا سیلسی پڑ گیا ہے میڈم کو لگا ہے یہ میڈم اب مجھے مانے لگتی تو چلو اس چور نے پھر سے کیفے کو گل بڑھ کر دیا تو اس کو صحیح گل آوگا تو ایک بار چلتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے کوئی آیا تھا ہمارے مہنے والے سیٹ اپ کے کسٹمر آیا ہے تو اس کی ریکویسٹ کو کوئی کر دیا اور چلتے ہیں جو چور نے خراب کر کے گیا ہے تو اس کو بھی تھوڑا صحیح کر دیں ادھر ادھر کر دیا ہے تو چلو ابھی تو میں نے اس کو صحیح کر دیا یہ والا آن نہیں ہوا تو اس کی چیئر ساتھ سے ڈیٹیکٹ نہیں ہو رہی ہے تو اس کی چیئر کو تھوڑا سا آگے کر کے لگا دیتے ہیں یہ والا کمپیوٹر بھی آن ہو جائے گا ابھی بھی نہیں ہوا اوکے اب یہ ہو گیا آن یہ ایک نیا کسٹمر آیا ہے ہمارے نئے والے سیٹ اپ تو اس کی ریکویسٹ کو کوئی کر دیتے ہیں تیس منٹ کیلئے آیا ہے کوئی نہیں تو گائیس ہمارے پاس اب تین سیٹ اپ پہ تینوں پہ بھی کسٹمر آکے بیٹھ چکے ہیں تو یہ کافی اچھا ہو گیا ہمارے پاس اتنے زیادہ زیادہ سیٹ اپ ہوں گے ہم اتنے زیادہ زیادہ کسٹمر آ سکتے ہیں ہمارے کیفے میں اتنا زیادہ ہمیں پرافٹ ہو گیا تو تو لو ان کی ریکیسٹ کو اٹھو کر دیا ہمارے باؤنسر کو پتہ نہیں کیا ہوگا جو گول میں کھومے جا رہا ہے اور یہ دو گھنٹے کے لیے ریکیسٹ آیا ہے ہمارے باؤنسر کو اکرو کر دیتے ہیں اور اب بھی چلتے ہیں ریٹنس میں دیکھتے ہیں کیا ریٹنس ہیں چلو پانچ کی ریٹنگ آ رہی ہے تو اچھے خاصی ریٹنگ اب آ رہی ہے تھوڑی ان کو تھنڈی لگ رہی ہے تو میں بھی تھوڑا سا بڑھانا ہو تو چلو چلتے ہیں میں اس اے سی کو تھوڑا سا اور بڑھا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو تھنڈی نہ کریں تو یہ بائیس ہے تو اس کو ابھی کے لیے چوبیس کر دیتے ہیں چلو اس کو چوبیس کر دیا اب سایت سے ٹمپریچر صحیح ہو جائے کیفے کافی زیادہ پھر سے گندہ ہو گیا تو کیفے کو ایک بار پھر سے ساپ کر دیتے ہیں اگر مائی کیفے میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں پہ اپگریٹس میں کیا کیا چیزیں پڑھی ہوئی ہیں میرے پاس ستر سو پچاسی ڈالر ہے تو ہم کچھ چیزیں اپگریٹ کر سکتے ہیں میں بھی یہ کچھن ابھی چودہ سو ڈالر تھے تو میں ابھی کچھن نہیں لے رہا اور یہ ساری چیزیں تو لوگڈ پڑھی ہوئی ہیں تو یہ بعد میں ہم اپن کریں گے دو کسٹمر آیا ہیں تو ان کی ریکریسٹ کو پہلے اپروو کر دیتے ہیں یہ ایک گھنٹے کے لیے یہ بھی ایک گھنٹے کے لیے تریکریسٹ اپروو کر دیا اب پھر سے چلتے ہیں میں کہاں گیا مائی کیفے میں جانا ہوں اوکی آگے مائی کیفے میں گریٹس میں اور کچھ نہیں ہے تو آئٹس آئٹم میں چلتے ہیں اور اس میں آٹومیٹک سلائیڈنگ ڈور ہے یہ کافی صحیح ہے تو مجھے یہ لگانا ہے اور یہ ایک ٹی باکس لے لیتے ہیں سب سے ضروری ٹی باکس ہے تو یہ ٹی باکس میں نے لے لیا اور یہ اولڈ سپیکرس لینا میں اسپورٹی فائی پہ جو سانگ چلا رہا تھا تو وہ سانگ چلنے نہیں تو تم مجھے پتہ نہیں تھا کہ کہاں سے سپیکرس لے لیا یہ رہاں وہ سپیکرس تو ایک سپیکرس لے لیا اور ہم نے ایک ٹی باکس لے لیا دو چیزیں ہم نے لے لی تو ابھی ہمارے پاس یہ ڈالر پڑے ہوئے ہیں اور مجھے یہ ایک آٹومیٹکس مائیڈم سے پہلے پیسے لے لکھیں اور مجھے ابھی ہمارے پاس بارہ سو اٹھتر ڈالر ہے اور یہ آٹومیٹک سلائڈنگ ڈور بارہ سو تین ڈالر کے تیسے پرچیج کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسا لگ رہا ہے ہمارے کیفے کو یہ کافی اچھا ہو جائے گا میں نے وہ اولڈ سپیکر کیوں کھڑی تھا مجھے یہ اچھے اور اسپیکر کھڑی چاہیئے تھا کوئی نہیں باتھ ہم اسے بعد میں بائی کر لیں گے ابھی کے لیے اور یہ سب ساری چیزیں ہیں یہ سب تو لکٹ پڑے ہوئے ہیں تو انہیں اب ابھی پرچیج نہیں کر سکتا آگ لگ گئی یار آگ لگیں پھر سے آگ لگیں گائی ٹمپریزر کافی صحیح کر رہتا ہے چور اس بھی کر رہتا ہے پھر بھی آگ لگ جائے گیا پھٹا پچ سے پہلے آگ بھی جاتے ہیں آگ آگ تو بچ گئی اور یہ بھائی سب اٹھ کے آگئے ہیں تو ان سے پہلے پیسے لے لکھیں تو یہ آپ کو کام تو اچھی کریں اور دیکھنے بھی اچھی لگ رہی ہے جبکی باکس بھی لکھا پڑا ہوا ہے اب یہاں سے ہمارے سواپ کی لک کافی زیادہ اچھی ہو گئی ہے چلو یہ دو چیزیں ہم نے کریں کردی یہ صحیح ہو گیا ہے ہمارا سوپ تھوڑے تھوڑا بہت اپ گریڈ ہو گیا ہے ہمارا اور یہ تو ریکریسٹ آئی ہیں تو سب سے پہلے ان کی ریکریسٹ کو اپروو کر دیتے ہیں ابھی ہمارے پاس 307 ڈالر پڑے ہو گئے ہیں تو چلتے ہیں پہلے جما چوٹ سوری چلتے ہیں ابھی کرپٹو میں دیکھتے ہیں کرپٹو کو سیل کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنے ہو گئے ہیں تو 0.5 05 ہو ہمارے پاس 1990 ڈالر ہو گئے ہیں پہلے اس سے پیسے لے جاتے ہیں اور یہ ایک لیمٹ لیچ کے لیے کر دیتے ہیں ٹائم میں چلتے ہیں جما جور پہ اور دیکھتے ہیں ایک نیا سیٹ اپ پرچیس کرنے میں کتنے پیسے لگ جائیں گے تو جما جور پہ آ گئے ہیں اور ہمیں کیا کیا لینا پڑے گا وہ ساری چیزیں ہم ایڈ کر دیتے ہیں کارٹ میں تو ایک کمپیوٹر کیس لینا ہے تو دیکھتے ہیں ہم کون سے مپیوٹر کیس ہمارے لیے صحیح تھا یہ بلیک کمپیوٹر کیس ہی اچھا لگے گا ابھی کے بجٹ کے حساب سے تو اور باقی تو مہنگیں پڑیں گے تو اسے نہ لیتے ہیں اسی کو ایڈ کر لیتے ہیں ہمیں کارٹ میں اور چلتے ہیں ہم نیچے ایک نیچے کیا ہے سب سے پہلے اوکے چیئر ہے ایک چیئر لے لیتے ہیں ہم آفیس چیئر تو نہیں لیں گے یہ لو گیمنگ چیئر تھوڑا مہنہ پڑے گا تو ہم نے یہاں پہ ابھی لگا رکھا ہے بہت چیئر تو بہت چیئر ہی لے لیتے ہیں دونوں سیٹ اپ میں بہت چیئر ہی لیں گے یا تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں یہ لو گیمنگ چیئر جو ہے یہ اسے لے لیتے ہیں اس والے سیٹ اپ کو اس سے بھی زیادہ بہتر بنا دیتے ہیں تو چلو اس کو ایڈ کر دیتے ہیں اس کو یہاں سے ہٹا دیتے ہیں یہ والا سیٹ اپ اس سے بھی زیادہ اچھا لگنے لگے گا تو یہ کافی زیادہ اچھا ہو جائے گا یہ ریکویسٹ آئی ہے تو اس کی ریکویسٹ کو پہلے کر دیتے ہیں پر چلتے ہیں اور چیئر کے باد جو ساری چیزیں بچ رہے ہیں انہیں ایڈ کر دیتے ہیں چیئر ایڈ ہو گیا نیچے چلتے ہیں کیبورڈ ایڈ کر لیتے ہیں کیبورڈ میں ہم دیکھتے ہیں کون سا کیبورڈ صحیح پڑے گا پہلے ہیں اور بھی ہم گیمنگ کیبورڈ لے سبکے ہیں بر یہ کافی زیادہ مہنہ ہے یہ گیمنگ پلس کیبورڈ 690 ڈالر کا ہے یہ بیجنس کیبورڈ 390 موازے تو اسی کو آگے کر لیتے ہیں کیبورڈ اچھا ہے اور اس کو ریکویسٹ کو اپروو کر دیتے ہیں ایک اور کشمہ آیا ہے اور نیچے چلتے ہیں مونیٹر سمی دیکھ لیتے ہیں مونیٹر کون سا مانگاتے ہیں تو ہم یہ ہی مونیٹر بگائیں گے پہلے اس کی ریکویسٹ اپروو کر دیتے ہیں تو ہم یہ پرو LCD ہی مانگانے والے ہیں گیمنگ مانٹر مہنہ ہے تو اس کو ایڈ کر دیتے ہیں ابھی کے لیے بعد بھی ہم اچھے سیٹپ بنائیں گے تو اچھا مہنگے مہنگے سا ری چیزیں لگیں گے ایک ماؤس ایڈ کر لیتے ہیں ماؤس میں ہم دیکھتے ہیں کون سا ماؤس دیکھتے ہیں ابھی کے لیے ہم رگوی ماؤس ہے اٹھ کر لیتے ہیں اور ایک ماؤس پیڈ بھی لیتے ہیں اور ماؤس پیڈ کون سا لیں ایک quick black یہ اچھا نہیں ہے کون سا ماؤس پیڈ لیں یہ quick heavy galaxy یہ کافی اچھا لگ رہا ہے دیکھتے ہیں بارکی تو صحیح نہیں ہے اسی کو اٹھ کر دیتے ہیں اور نیچے چلتے ہیں اور ایک ڈیسک لینا پڑے گا یہ بھائی سب بینہ پیسے دیے چلے گئے ہیں تو انہیں ایک ڈیسک لیے لیتے ہیں تو ڈیسک میں ہم اس پرو گیمر ٹیبل کو ہی لیتے ہیں دونوں پرو گیمر ٹیبل رہیں گی اچھی لگیں گی دیکھنے میں اور ساری چیزیں ہو گئی ہیں دیکھتے ہیں کتنے کا ہوا ہے یہ ٹوٹل بھیل ہوا ہے چار ہزار پنڈوں تو یہ ابھی ہمارے پاس چوبیس سو بیالیس روپے ہیں تو اسے ہم ابھی آرڈر نہیں کر سکتے ابھی ہمیں تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہوگا ہے جب تک ہمارے پاس چار ہزار پندرہ ڈالر نہیں ہو جاتے تب تک ہم اس کو پرچیس نہیں کر سکتے تو چلو فٹ آ فٹ سے ان کی ریکویسٹ کو اپرو کرتے ہیں اور جلدی سے جلدی چار ہزار پندرہ ڈالر چھٹاتے ہیں پھر اس اس سیٹ اپ کو بھی کمپلیٹ کر دیتے ہیں ابھی دیکھتے ہیں ہمارے کرپٹو کتنے کوئی ہے تو کرپٹو کو بھی ایک بار سیل کر دیتے ہیں تو کرپٹو کو پورے ایک سی سیل کر دیتے ہیں سیل کر دیا ہمارے پاس ہو گئے تین ہزار چھپن ڈالر تو ابھی ہمیں ایک ہزار ڈالر کی اور ضرورت ہے تو تو تھوڑی دیر میں ہو جائیں گے زیادہ ٹائم تو نہیں لے گا تھوڑی دیر میں یہاں پہ complete آتے رہے گے تو تھوڑے دیر میں ہمارے پاس چار ہزار ڈالر ہو جائیں گے تو چولوں کسٹ آ رہے ہیں ان کی ریکویسٹ کو کو اپرو کر دیتے ہیں ہمارے کتنے کا ہو جاتا ہے تو سیل کرتے ہیں چار ہزار اسی ڈالر ساری سامان آرڈر کر پائیں چلتے ہیں ہمارا کتنے کا بل تھا کتنے کا سامان پورا ٹوٹل کیا تھا ہمارے پاس چار ہزار اسی ڈالر تو چلو اس کو فٹا فٹ سے آرڈر کر دیتے ہیں ہمارا دوسرا سیٹ اپ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے کافی ساندھا لگنے والا ہے دیکھنے میں تو چلو تھوڑ دیر ریٹ کرتے ہیں ہمارا سیٹ اپ وہ کیما لائے جائے گا ڈیلیوری لے کے پھر اس کے بعد ہم اس سیٹ اپ کو بھی کمپلیٹ کر کے پھر ملتے ہیں جیسے ہی بھی رہی ہے پھر اس سیٹ اپ کو بھی کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں کیسا لگتا ہے ہمارا پڑا سیٹ اپ تو ابھی میں نے اس پیکر پچھر کیا تھا تو دیکھتے ہیں یہاں پہ سونگ کیسے پلے کر سکتے ہیں کرتے ہیں تھوڑ کم کر کے پھر اسے پلے کرتے ہیں او بھائی صاحب یہ تو سانگ چلنے لگا بھائی ڈیو مجھا نہیں آرے تو تو سارس مزتے ہیں یہ بہنی ہو گئے کیونکہ کہتے میں سانگ دے چلا سکتے ہیں کسٹمر کو کافی اچھا لے رہے بیک گراؤنڈ میں سانگ چلتے ہیں اور ہمارے بھی انٹرٹینمنٹ ہوتا رہے ہیں تو چلو سانگ کو پلے کر دیتے ہیں کسٹمر آیا اس کی ریسٹ کو بھی اپلو کر دیتے ہیں اور ابھی کیمل ڈیلیوری دے گیا ہے تو چلتے ہیں باہر اور سارا سامان لائکے اندر سیٹ اپ کرتے ہیں یہ سارے سامان آ چکے ہیں فٹا فٹ سے ان سارے سامان کو اپنے پوفیٹ میں رکھتے ہیں اپنے بیک پیک میں رکھتے ہیں اور لے جا کے وہاں پھر لگاتے ہیں دیکھتے ہیں ہم ابھی اسے کدھر کو سیٹ اپ کرتے ہیں ابھی ایک کسٹمر آیا ہے پہلے ریپیشٹ ایسو اپروو کر دیتے ہیں تھوڑے ویلیو میں اس کی اور کم کر دیتے ہیں کافی جیدہ لاؤڈ ہیں اتنا کر دیتے ہیں ابھی یہ کافی صحیح ہے اب جیدہ کانوں میں چوب نہیں رہا تو چلتے ہیں باہر اور سارے سامان کو لاکی سیٹ اپ کرتے ہیں یہ دونوں پہلے فیک دیتے ہیں فیر سے آگ لگتی ہیں جلو ڈائیس ایک بار فیر سے آگ لگ چکی ہے تو چلتے ہیں پہلے آگ بجا جاتے ہیں اس بار تو ہمارے مہنی آلے سیٹ اپنے آگ لگتی پہلے آگ بجا جاتے ہیں او میڈوم آگ دیکھنے آگ اوکی گئیس تو آگ تو بجا دیا ہمیں ابھی بھی مجھے سب سے پہلے اپنا سیٹ اپ کمپیٹ کرنا ہے تو یہ لوگ آتے رہیں گے تو ہم کام نہیں کر پائیں گے تو کیفے کلوج کر کے ہمیں کام کرنا زیادہ بہتر بہتر ہے تو چلو کیفے تو کلوج ہو گیا آپ چلتے ہیں فٹاورٹ سے باہر سے سارے سامان لے جا کے اندر رکھتے ہیں پہلے اسے بیٹ پیک میں رکھ لیتے ہیں ہم سارے چلیوں کو پہلے بیٹ پیک میں اٹھ کرتے ہیں میں نے جتنے ہوس کے اتنے سامان لے لیا ہے اب آگے اندر اس کو سارے لیں بھائی اس کو پٹک دیا میں نے تو میں سوچ رہا ہوں اس کو لگاؤں کہاں پہ یہ ادھر ہے تو اس کے سائیڈ میں لگا سکتا ہوں بٹ اس کے لئے جگہ دیکھنے ہوں گی ادھر تو سہی نہیں لگے گا چلو پہلے اس کو ہٹ آتے ہیں اور تھوڑی جگہ دیکھتے ہیں کہ دونوں سیٹ اپ کہاں پہ لگیں گے تو جیادہ بہتر لگے گا دیکھنے میں ابھی اس چیئر کو ادھر رکھتے ہیں تو اس کو میں بھی میں ادھر کنارے تھوڑا کر دوں تو اس کے بعد میں ایک اور ادھر ٹیبل رکھ سکتا ہوں سائیڈ سے بٹ مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ دوسرا ٹیبل وہاں پہ آئے گا تو دیکھتے ہیں کیسے ان دونوں کو سیٹ اپ کرتے ہیں اوکے تو یہ یہاں پہ ایک دم بلکل پرفیکٹ میں نے لگا دیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کیا دوسرا ہمارا ٹیبل یہاں پہ آ پاتا ہے تو اس دوسرا ٹیبل کو لیتے ہیں اور لگانے کے ٹرائے کرتے ہیں سو گائز یہ ٹیبل یہاں پہ آنے والا تو نہیں ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں کیسے لگاتے ہیں تو ملتے ہیں آپ سے سیدھے ان پورے سیٹ اپ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ سیٹ اپ دیکھنے میں کیسے لگتا ہے میں دیکھتا ہوں اسے میں کیسے رکھتا ہوں تو چلو سیدھے ملتے ہیں سیٹ اپ کمپلیٹ ہونے کے بعد سو گائز فانلی ہمارا سیٹ اپ پوری طرح سے کمپلیٹ ہو گیا یہ رہا ہمارے سیٹ اپ کا لک جو کہ مجھے تو دیکھنے میں کافی زیادہ اچھا لگ رہا ہے میں نے ایک ابھی لیمپ مہتا ہے اور اسے بھی میں نے یہاں پہ رکھ دیا ہے جو کہ کافی زیادہ اچھا لک دے رہا ہے یہ دونوں سیٹ اپ میں نے اب ادھر کر دیا یہ نئے والے سیٹ اپ کو میں نے ادھر رکھ دیا اور پرانے والے کو ادھر رکھ دیا اور یہ دونوں پرانے سیٹ اپ پہلے سے پڑے ہوئے تھے تو اب مجھے تو یہ کافی زیادہ صحیح لگ رہا ہے دیکھنے میں آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ کمنٹ باکس میں چلو بتائیے گا تو چلو اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا یہیں پینٹ کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نئے آئے تو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کا بھی پریس کر دینا تاکہ ہماری نئی اپسوڈ جب بھی آئے تو آپ کو ترونٹ نوٹیفکیشن مل جائے چلو ملتے ہیں آپ سے نیکٹ اپسوڈ میں تب تک کے لیے ٹا ٹا بائے بائے